اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو معزز ناظرین اکرام آج ہم پہاڑی شریف کے اس مقام پر ہے جہاں آج سے دس مہینے پہلے یعنی باوی جون کو چیرمن محمد سلیم صاحب نے میڈیا کو یہاں پر لاکر یہ زمین کو بتلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ بغبورت کی جانب سے خبرستان کے لیے یہ زمین کو مختص کیا گیا ہے اور چوبیس جون کو آل انڈیا صوفی علماء کنسل اور سنی علماء بورٹ یہاں کا دورہ کرتے ہوئے چند سوالات ہم چیرمن سے کیے تھے جس کے بنا پر ہمارے خلاف کے درچ کیا گیا آج دس مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے اور آپ اس جگہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاں پر کاری تک نہیں ہلی کسی میت کو دفن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شہر سے یہاں تک میت کو لایا کیسا جائے اور یہاں پر لانے کے بعد یہاں پر خدوئی کے اور غسل کے انتظامات کیا ہیں یہ اہم سوال ہے اب اس پر جب سلیم صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا حشر وسیم رضوی کے ساتھ آپ کا حشر ہونے والا ہے تو سلیم صاحب کو بہت غصہ آیا اور ان کی میری تقریباً آدھے گھنٹے تک بحث مباحثہ چلتے رہا چمبر میں اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وسیم رضوی کے ساتھ ملا دیئے تو سوال یہ ہے میرا کہ وسیم رضوی تو کھلا دشمن ہے ہم ان سے مخابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے اندر کے جو منافقین جو گھسے ہوئے ہیں جو منافقانہ چال چلتے ہوئے مسلمانوں کو ہر ہر خدم پر جو نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے مخابلہ کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے آج میں سلیم صاحب سے چند سوالات کر رہا ہوں آپ جو اپنے آپ کو بہت نیک پارسا اور جو ہنا آپ کام کرنے والا بتا رہے ہیں اور آپ اپنا شمار جو ہنا وسیم رضوی میں نہیں کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ چند سوالات کر رہا ہوں آپ دو دن کے اندر اس کے جواب دیجئے یہ میرا چیلنج ہے آپ کو یہ میرا چیلنج ہے اور اگر دو دن میں آپ جواب نہیں دیے تو پھر اگر میں آپ پر الزام لگا رہا ہوں تو میرا شمار بھی جو ہنا وسیم رضوی کی طرح ہوگا اور اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کا اور محمود علی کا بھی شمار وسیم رضوی کے ساتھ ہوگا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی میاد میں آپ نے جتنے اوقاف کی زمینات کو لیس پر دیا ہے آپ اس کے لیس جاری کیجئے آپ آپ کتنوں کو دیئے ہیں اور کیا ماہدے پر دیئے ہیں کتنے سال کے لیے دیئے ہیں وہ لیس جاری کیجئے آپ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی خبرستان ایسا ہے شہر میں جو بغیر پیسے کے وہاں پر میت کو دفنے کیا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیجئے آپ اور تیسرا مسلم میتوں کے واسطے گاریوں کے لیے آج دو سال سے آل انڈیا سوفی الما کونسل یہ جو نا متعلقہ کر رہا ہے آج تک اس کی تکمیل نہیں ہوئی اور چوتھا سوال یہ ہے کہ وغ بوٹ کے ریکارڈ میں اوقاف کی زمین کتنی ریکارڈڈ ہے کتنی ہیں آپ اس کو جو نا عوام کے سامنے لائیے اور کتنی ختم ہو گئی اور باقی کتنی ہیں اور اس زمینوں کے کی حفاظت کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے اور میرا پانچمہ سوال یہ ہے کہ کتے عراقین کی سفارش پر آپ نے زمینوں کو علاق کیا ہے کتنے وغ بوٹ کے ممبروں کی سفارشوں پر اور کتنے جو نا منسٹروں کی سفارشوں پر آپ نے زمینوں کو علاق کیا ہے جو مسلمانوں کا نقصان کیا گیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے اور کتنے خبرستانوں کے نگرانکاروں کے خلاف آپ نے جو نا کاروئی کی ہے اور شہر کے خدیم خبرستانوں کی حفاظت کے لیے آپ کیا خدم اٹھائیں تو آپ جواب دیں گے عوام کو آپ جواب دا ہے آپ بار بار کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پیسہ نہیں لیتا آپ کسی کے اوپر حسان نہیں کر رہے ہیں ہمارا وغ بوٹ ننگا بھوکا نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے اگر نہیں لے رہے ہیں تو کوئی حسان کی بات نہیں ہے لیکن کیا آپ چنگی چلے کی زمین کا حساب دے سکیں گے کیا آپ مولا کے پار کے زمینات کا حساب دیں گے آپ آپ شہر میں جو نہ کتنے شادی خانے بن گئے وقع ملاب کے اوپر آپ اس کا جواب دیں گے آپ آپ کے پاس ایمان نام کی شرم نام کی کوئی چیز ہے اور آپ کو بڑا تہش آ رہا ہے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں تو یہ شرم کی بات ہے آپ کے لیے اور محمود علی صاحب آپ جو ہنا چوٹ اپل کی جو ہنا چار سو اکر زمین جو آپ کا سی ام جو ہنا غضب کر لیا ہے آپ اس کے لیے سی بی آئی کی انکوری کا مطالعہ آپ کر رہے ہیں کہ ہم سی بی آئی انکوری کر رہیں گے ارے کتنے ہزاروں اکر زمین جو ہنا وقف ملاب کے جو ہنا تباہ بربات ہو گئے ہیں آپ کتنوں کے خلاف کیے ہیں عوام کو کتنا دھوکہ دیں گے کتنا جھوٹ بولیں گے آپ آپ کو ایک دن مرنا ہے کتنے دن جیئیں گے آپ یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تو ابھی بھی شرم و حیاء نام کی چیز آپ کے پاس باقی نہیں ہے میں اور یہ خبرستان جو دس مہینے ہوا اس کا اعلان ہو کہ آج تک اس کے تعلق سے کوئی خدم نہیں اٹھایا گیا آج ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح چھوٹ ٹپل کے زمین کو جو ہنا حکومت اور چیف منشن نے ہتھیا لیا ہے یہ زمین بھی جو ہنا لینڈ گرابر اور شلیم کی سرپرستی میں یہ بھی جا سکتی ہے ہم اس کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے خلاف آپ کتنے کیس بک کرنا چاہتے ہیں کیجئے اب ہم مقابلہ کریں گے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے اس خبرستان کو آباد کرنے کے واسطے کمیٹی تشکیل دی جائے یہاں پر غصر خانہ تعمیر کیا جائے اور میتوں کو لانے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جائے یہ تین اگر مطالبے ہوتے ہیں تو یہاں پر تدفین کا مسئلہ آسان ہوتا ہے اور میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں یہ ہمارا چیف منشٹر یہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ملے گی جلانے کی نوبت آئے گی کیونکہ یہ چیف منشٹر ہمارے پورے اوخافی املاک کو تباہ برباد کر چکا ہے اس کے دور میں جتنے تباہی ہوئے کسی کے دور میں نہیں ہوئے آل انڈیا سوفی علماء کونسل اور شیراز فانڈیشن نے آج یہاں کا دورہ کیا ہے عوام کے سامنے حقہ کو لانے کے لیے اب عوام کو نوجوانوں کو چاہیے بیدار ہونا اور ان لوگوں کا گھیراؤ کرنا ہمارے پورے املاک کو